بلا لیتے کسی گروہ انگرو کی پتنی نے کہتے ہیں جو سنے اور جو سناوے کروا چوتھ کہے جو کہانی تا سے گدہری نسچے جانی پک کی گدی بنے گی نو کہیں وہ پرماتمہ کا آدھے سے تو یہ نہیں بکواد کرنی ہم نے کیونکہ یہ ساسٹر ورسادنا ہے درگا دھان پڑے تیس بگرم تا سنگتی ڈوبے سب نگرم اب جیسے درگا کا جہاں زاگرن ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی سنگتتیں سارا بگڑ وہ کلونی وہ محلہ سارا کا سارا ڈوبے گا کیسے ڈوبے گا کیونکہ ان کے گانے بجانے کا جو طریقہ ہے وہ من کی خوراک ہے من نے کہے چاہیے تبلے تبلے بانج رہکھے ہوں آچھے سوریلی گانے ہوں دولک پولک ٹنک ٹنک اور پھل بھی گانے ہو تو اس کی جو تڑک بھڑک نہ دیکھ اس کی ویسطہ نہ دیکھ کر وہاں کہ جو گانے بجانے اور آکرسن نہ دیکھ عام اوکتی آکرسیت ہو جاتا ہے اور ایک سو بھاؤ ہے پرانی کا کہ جیسے ہم جب تک تتوہ گیان سے پریچیت نہیں ہے تو کوئی جیسے منگلوار کا برت رکھ رہا کوئی اور کوئی اس کو کہے دے وائی سکروار کا وہ رکھنا چاہیے بہت لا بدائک ہے وہ سکروار کا بھی شروع کر دے اور اس نے پتہ نہیں سے لاب کی ہوگا ایک بار ایک بہن آئی یہاں پر وہ اپنی اس کی بہن جو نام لے رکھی تھی وہ لے کے آئی اس کو وہ دوسری دگہ بھی وہاں کر رکھا تھا اس کا دوسری دگہ وہ لیتا آئی اس نے جو نے کہا لی جی میں شکروار کے برت رکھتی ہوں وہ لے آئی کیس لیے تھی اس کی بہن کہ اس کا پتی سراب پیا کرتا سراب پی کے اس نے گھنہ دکھی رکھیا کرتا پیٹیا کرتا گھر تے باہر نکال دیتا سراب گھنہ دے مراب کنڈی لاغے بھی ترس ہو جاتا وہاں گڑیم کھڑی رہتی ساری رہا سردیوں میں اتنا دکھی کر رہا اور وہ لائی تھی نیو کہ تو نام لے لے بگوان تیری سن لے گا وہ ساید سراب بھی چھوڑ دے گا تو اس سے وہ کہنے میں نے ان کو بتایا اس سے بتاتے تھے یہ برت نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ کہنے لگے کہ جی میں سکروار کا برت رکھتی ہوں اور وہ تمہ پورے کروں گی سوڑا کرنے ہوتے ہیں اور اس کی کانی اس نے پہلے بتایا جی اس کی بہن اس کا پتی دارو پیور روز بیٹ ہے گرناب شامناک ہے میں نے اس سے کہا بیٹی ایک بات بتایا کروہ چوتھ کے برت اس کی کتھا کیا ہے کیسے کیوں رکھتے ہیں پتا تھا مجھے تو وہ کیا بتایا جی میں نے ایک بہن کا پتی ویدیش تلا گیا تھا کسی اپنے روزگار کے لیے پھر اس کے گھر یاد نہ رہا گھنے دن آیا کونی پھر اس نے ماتا ندرسن دیا اس نے سنتوشی ماتا نے اروانو بولی تو میرے سوڑا سکروار کے برت رکھ لے تیرا پتی آ جائے گا اس نے سکروار کے برت رکھنے شروع کیے سوڑ میں سکروار کا برت تھا اس نے اس کا پتی گھر آ گیا اس نے خوشی منائی میں بولا ہے نادان بیٹی تو اس کا پتی تو ظاہر ہے تھا گیا بڑیا ہوگی تیرا روز آور گھران تو دے ہی توڑے اور تو پھر بھی برت رکھے اکل کی ظاہری تیری تو تا انہوں سکر منائے دو دن نہ ہو تو بڑیا ہے حیصہ برت ڈھونڈے تو انہوں دو دن نہ ہو تو اپنے انہوں بیرانیوں برت کیوں رکھے ہیں یا اس دیکھا رہے ہیں اس کا ریاکسن ہے اب یہ مالک کی ایک وانی ہے کہ درگا دھان پڑ ہے جس بگڑم تا سنگتی ڈوب ہے سب نگرم جیسے کسی کے گھر پہ یہ درگا کا زاگرن ہونا تو پڑوسی اور بھی جس کا تھوڑا سا بھی ہوں تو انہوں کا آکرہ ہے اے جی مارا بھی کر دیو تڑکے مارا بھی رکھ دیو ہم بھی ایک زاگرن کرواؤں گی کیوں دیکھا دیکھیں ہم کرتے ہی ہیں بھگوان کا گیاں تو ہمیں ہے نہیں عرون کے گھرلی آواز بڑے گانے بجانے سب طرح کی اٹریکشن ہوتا ہے اب وہاں کیا تھا ایک بار اس داس کو بھی اوسر ملا ایک زاگرن کی تھوڑی سی جلگ دیکھنے کا جب نام لے لیا تھا گیان ہو گیا تھا ایک بھگت ہمارا تو تھوڑے سے بھگتیں اس کے گھر پہ گا ہوا تھا سیام کو پھر وہ تھوڑی دیر پاتھا انگیے وہ دولک سے بات جن لائے گی میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا کہ درگا کا جاگرن ہو گا یہاں پر ہم دونوں چل پڑے پیدل آ رہے تھے تو دیکھا اس کے ساتھ میں ٹینٹ لا رکھے گر کے انگن میں اور وہاں درگا کا وہ جاگرن شروع ہو رہا اب ایک سپیسل بلا رکھا وہاں جاگرن کرنے والا جو گائک اور اس کا الگ سے ایک ریزیڈنس ٹینٹ میں بنا رکھا گرمیوں گے جن تھے تو وہاں سرو کر رکھے سارے بولو جاگرن آتا دی اگلے بولو جاگرن آتا دی پچھلے بولو جاگرن آتا دی میں نہیں سنیا میں نہیں سنیا جاگرن آتا دی اب وہ تنیک پہ نہیں ہو کہتے میں نہیں سنیا سارے جورتیں بولو جاگرن آتا دی اب وہ نیو کرتا کرتا سارے بولو جاگرن آتا دی وہ ٹینٹ میں کھسے گیا اور وہ میرا ساتھی نے بولا آج دکھاؤں گا آپ کو وہ ٹینٹ اٹھا لیا وہ گانے گا ہوتا ہے پھر وہ ادھر گیا تو پھر دوسری وہ کنات کے سا رکھے دیکھے کہ ایک رہے اس نے وہاں پوہ نکالا ایک ادھا پوٹلس اس سراب کا درازمت ہے اور وہاں کمپا کھولی گلاس میں دونوں ڈالے اور گٹتے ہی کر کھنے بولا پی کے میں نہیں سنیا ایتنے کڑے سنے گا سنسا لالی گوٹی میں نہیں سنیا سارے بولو تیر آگے جو اب پرماتما کہتے ہیں درگا دھیان پڑے تیس بھگڑم تا سنگتی ڈوبے سب نگرم اب پرماتما نے درم داس جی کو شرشتی رچنا شنائی کیا بتایا درم داس یہ جگ بورا نہ کوئی نہ جانے پد نیروان یہی کارن میں کثا پسارا جگ سے کہی یہ ایک رام نیار پرماتما کہتے ہیں درم داس اس موکس مارگ سے کوئی بھی پریچیت نہیں ہے اس لئے تیرے کو میں نے یہ شرشتی رچنا سنائی ہے سن جانتے ہیں درم داس یہ جگ بورا نہ کوئی نہ جانے پد نیروان یہی کارن میں کثا پسارا جگ سے کہی یہ او رام نیارا ان سب سے الگ ایک رام ہے ایک رام ایکم یہی گیاں جگ جیو سناو سب جیووں کا بھرمن ساو بھرم گئے جگ بید پورانا آدی رام کا بھید نہ جانیا کہتے ہیں سب بید پورانا مل جے بیٹھیں ہیں اس پورن پرماتما سے پریچیت نہیں ہے اس مالک کے بھید سے پریچیت نہیں ہے اب میں تم سے کہوں چتائی تیر دیون کی اتپتی بھائی تمہارے ان تینوں بھگوانوں کی اتپتی کیسے زنم ہوا برما جی وشنو جی شیف جی کا اب یہ گیاں بتاتا ہوں کچھ سنگ سے پہ کہوں گہو رائی سب سن سے تمہارے مٹ جائی برم گئے جگ بید پورانا آدی رام کا بھید نہ جانیا رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کوئے برلا جانے آدی رام پریبھو سناتن پرماتما اس پرماتما پوران برم کو کوئی برلا جانے اب جو گیان میں سنانے جا رہا ہوں دھرمداز جی جو کتھا سنانے جا رہا ہوں دھرمداز پرماتما کہتے ہیں گیان نہیں سنے سو ہردے لگائی مورک سنے تو گم میں نہ پائی اب بد بد ایمان وکتی ہوں گے تو سب پرمانوں کو دیکھ کر کے سنتوشت ہو جائیں گے ہردے سے لگاؤں گے اس گیان کو اور سوکار کریں گے ہمارے اس بدھان کو اور مورک سنے تو گم نہیں پائی آنکھاں دیکھ کر بھی نہیں مانے وہ تو مورک ہے ماہ اسٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارن ونسن انجن ان کی ماتا تو درگا ہے اسٹنگی ہے برماویشنو میں اس کی اور پتا جی جوت نرنجن یہ کال بھگوان سرپورس ہے یہ ان کا پتا ہے پہلے کی نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی اب اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو پرماتما ہی بتا سکتا ہے اور وہ ہی بتا رہے ہیں کہ پہلے تو اس کال کی اتپتی کی برہم کی جوت نرنجن کی ایک انڈے سے اس کے بعد اس کال کے اپرا سکت ہو کر سپرانی اس کے ساتھ آنا چاہتے تھے سب سے پہلے جسے ہاتھ مانہ سوی کرتی دی اس کو پرکرتی درگا بنا دیا پہلے کی نرنجن رائی ہی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا درگا مایا روپ دیکھ اس سندر لڑکی کو دیکھ کر کال نے اس کے اپرا سکت ہو گیا اس کے ساتھ دربہار کرنا چاہا اور درگا نے کہیں اپنی عدت کو سرکست نہ دیکھا تو سکسوں روپ بنا گئے کال کے پیٹ مجھ لی گئی وہاں سے پرمیسور سے عرض کی تھی پرمیسور اپنے پوتر جوگ جیت روپ میں وہاں پر گٹھ ہوئی تھی اور اس درگا کو نرنجن کے پیٹ سے نکال دیا تھا نکال کے اور اس کو نرنجن کال سے کہا تھا کہ آج سے تیرا نام کال ہوگا تو نے ست لوگ سچے لوگ میں ایسا ظلم کیا گلت کی گلتی کی ہے ایک بہن بیٹی کن بری نظر سے دیکھا ہے اور اس کو آلنگن مد کرنے کے لیے تو نے اس کے ساتھ دربہار کرنا چاہا ہے اس لیے تیرا نام کال ہوگا ایک لاکھ مانوں سے دھاری پرانیوں کا تو نت آہار کریا کرے گا ان کے سکسم شریر سے گند کو کھایا کرے گا اور نکل جائے یہاں سے بیٹھ سے دیوی کریس پکارا ہے ساہب میرا کرو اُبھارا ٹیر سنی تب ہم تا آئے ہے اسٹنگی کو بند چھڑو آئے ست لوگ میں کنہ درچاری ہی کال نرنجن دن انکاری مایا سمیت دیا بھگائی سوڑا سنک کوس دوری پر آئی اسٹنگی اور کال اب دوئی ہی مند کرم سے گئے بگوئی کال یہ برم اور یہ درگا ان دونوں نے وہ ست لوگ میں گلتی کی تھی اس مند کام سے اس برے کام سے یہ گراؤٹ میں آگے اس کارنے سے ست لوگ سے نسکہ ست کر دیئے اور ہم نے بھی گلتی کی تھی ہم اپنے پتا کو چھوڑ کر اس پر آسکت ہوئے اس مند کرم سے ہم یہاں گر گئے اب ہم پرماتمہ کی اس ودھی سے ہم پھر اس پرماتمہ کے پاس جا سکیں گے دھرم رائے کو حکمت کی نا نکھ ریکھا سے بھگ کر لینا دھرم رائے کی نے بھوگ ویلا سا مایا کو رہی تب آسا نرندن اور یہ درگا اور انہیں ہم پرانی جتنے تھے درگا کے اندر بیج روپ میں بھگوانہ پرویس کر دیئے تھے اس میں ڈال دیئے تھے اور پھر درگا کے ساتھ اس کال نے پتی پتنی بحار کیا یعنی سادی کی جبردستی بحار کیا اور پھر ان تین پوتروں کی اتپتی ہوئی رج گن یکت برما سٹ گن یکت ویشنو اور تم گن یکت شیف جی کو ان دونوں نے اتپن کیا یہ پتی پتنی روپ سے اور یہ برما ویشنو میں اس کے دونوں ماتا پتا ہے تین پتر اشٹنگی جائے برما ویشنو شیف نام دھرائے تین پتر اشٹنگی جائے برما ویشنو شیف نام دھرائے تین دیو ویشتار چلاوے ان میں یوزگ دوکھا کھاوے اس کال کے اس آہار کو اس کو سراب لگیا ہوا ہے اس آہار کو تیار کرنے یہ تینوں دیوتا پر بھندک ہیں برما جی کے اندر رج گن یکت کر دیا اس میں سے ایک ایسی ترنگ نکل رہی ہے جو ہم سب کو اتنا پریریت کر دیتی ہے ہم سنتانو اتپتی کرتے ہی کرتے ہیں جیو کے بسکانے اور پھر یہاں کی سکس ویدھاؤں کی چاہ بھی رضوگن سے ہم کرتے ہیں اور ستوگن سے بھگوان ویشنو کو ستوگن کر دیا اس کے اندر سے نکل رہی رینز سے ہم ایک دوسرے میں مو ممتہ ستھی تھی اس کو کہتے ہیں یہ اور شیف جی سہار کرتے ہیں تموگن سے اب جیسے یہ بھگوان اوپر رہتے ہیں آپ اپنے لوکوں میں تینوں ویشنو جی ویشنو لوک میں شیف جی شیف لوک میں بھرما جی وی بھرما کے لوک میں اور وہاں سے یہ نکل رہی رینز ہم سب کو پربھاویت کر رہی ہیں جیسے دور سنچار پرناڑی ہے اپنی اس کا ایک ٹاور لگا دیا جاتا ہے اس ٹاور کی اکشمتہ ہوتی ہے کہ اس سے نکلنے والی ترنگیں اس کی رینز کہاں تک پربھاویت کرتی ہے اس کی جہاں تک رینز ہے وہاں پر اس سے کنیکٹیڈ جو وہ ہیں موبائل اپنا کام کرتے رہتے ہیں اب ساکار تو وہ ٹاور وہاں پر ہے اور اس سے نکل رہی سکتی سب کو پربھاویت کرتی ہے جیسے ایک رسوئی میں مرچوں کا چھوک لگا دیا اور دوسرے تیسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے وکتی بھی ان کو ٹھیکے آنی صرف ہو جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ روک سکے ایسے ہی برما بیشنو محسدی اپنے اپنے ویرازدھانیام رہتے ہیں ان سے نکل رہی یہ مرچ کی طرح گند یا سگند یا ان کی ترنگ واسنا ہم سبی کو اس طرح پر بھاویت کر رہی ہے ہمارے بس کی بات نہیں تو کیا بتاتے ہیں تین دیو ویشتار چلاوے ان میں یہ جگ دھوکھا کھاوے پورس گم کیسے کو پاوے کال نرنجن جگ بھرماوے تین لوک اپنے ست دینیا سن نرنجن باسالینیا الک نرنجن سن ٹھکانا برما ویشنو سی بیدنا جانیا تین دیو سو اس کو دھاوے نرنجن کا وہ پہنے